اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام آج ہم کرنا ٹکا اگزی میشین آتھارٹی چیرمن جناب ایوب خان صاحب کے دفتر پر آپ پہنچے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے جس کے لیے جو ہے سنہری حرفوں میں لکھا جائے گا کیونکہ اسی مہنے کے آج تاریخ کو اگزی میشین کے آہاتے میں یعنی اگزی میشین گراؤنڈ میں جو ہے اردو مشارہ رکھا گیا ہے یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کہ اگزی میشین کے اندر جو ہے اردو مشارہ رکھا گیا ہے جو آٹھ تاریخ کو ہوگا انشاءاللہ اس میں جو ہے بہت بڑے اعلیٰ پیمانے پر شاعر جو ہے آئیں گے جس میں عمران پتابگڑی جو جن کی کوئی تعروف کی بغیر کی تعروف کے محتاج جناب عمران پتابگڑی جو ہے یہاں پر حاضر ہوں گے تو آپ سب سے آجیزانہ اور مدبانہ گزارش ہے کہ اس مشاعرے کو جو ہے کثیر تعداد میں شرکت فرما کر اس مشاعرے کو کامیہ بنائے اور خصوصا جناب عیوب خان صاحب کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ اس دن جو ہے آپ کو اگزی میشین کے اندر آنے کے لیے بلکل مفت رہے گا نو بجے کے بعد اگزی میشین کے اندر آنا آپ کو مفت رہے گا اور مشاعرے کا لطف اٹھائیں گے تو آئیے جانتے ہیں جناب عیوب خان صاحب کا اس پر کیا کہنا ہے جی مہترم ہر سال کی طرح اس سال بھی کھل ہند خومی ارچتی دسرہ کریں مشاعرہ برسی جو جو ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے کہاں پر اور کس طرح مرائے جائے السلام علیکم اس بار کا دسرہ دو ہزار چوبیس ہمارے اس ریاست کے چیف نسوس صدرہ میاں جی کی بات پر بہت زوروں شوروں سے چھل رہا ہے اس کے مطابق میسور دسرے کے اندر بہت سارے پروگرامز رہتے ہیں ایسے ہی کبھی گوشتی ایک چلتی ہے ہر زبان کی ہر مذہب کے لئے ایک کبھی گوشتی بنا کر اس دسرے میں چلایا جاتا ہے اس بار کے دسرے میں کبھی گوشتی کے پروگرام پر علی جناب صدرہ میاں صاحب نے اور ڈسٹک انشائج میں سے حسی مادہ پر صاحب نے ڈی سی کو آرڈرس دیا کے اس بار کی کبھی گوشتی کے اندر حضب معمول جو اردو مشاعرہ چلتا ہے جسے اردو کبھی گوشتی کہتے ہیں وہ ہونی ہی چاہیے اور بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے یہ ہمارا ہی نہیں صدرہ میاں صاحب کا بھی حکم ہے تو اس کو لے کر ڈسٹک کمیسٹر ڈی سی نے ہمیں بلا کر بات کی اور اچھے طریقے سے کبھی گوشتی کرنے کے لئے کہا تھا تو یہ سب کمیٹی میں سب اردو اردو کبھی گوشتی کے سب کمیٹی کے اردو سب مل کر باچیت کیے اور ڈیٹ اس ماہ کے آٹھ تاریخ کو تائی کیا گیا وقت شام کے نو بجے رکھا ہے اور جاگہ بھی جو ہے کرنا ٹکا ہے اگزیبیشن آتھارٹی کا مہی سو دسرہ اگزیبیشن جو ہے اس کی وہاں پر ہوگا تو یہ تو پہلے تائی پایا گیا جگہ ڈیٹ آرٹ ٹائنگ جگہ اگزیبیشن آتھارٹی ہے اگزیبیشن گرونڈ ہے وقت نو بجے ہے ڈیٹ آٹھ تاریخ اس مہنے کے تو اس پروگرام میں اچھے بڑے میں پہمانے پر کرنے کے لئے ہمیں اس ملک کے بڑے شاعر عمران پرتابگڑی کو مدھو کیا گیا تھا اس وقت عمران پرتابگڑی نے اس ہمارے دعوت نامے کو خبول کیا اور انشاءاللہ وہ آٹھ تاریخ کو اس عالمی مشاعرے کو آ رہے ہیں عمران پرتابگڑی کے بارے میں ہم زیادہ کہنا نہیں ہے سب کو پتا ہے کہ کئی سے سکشیت ہے یہ صرف ہندوستان کے ہی نہیں سارے عالم میں شاعری کے بارے میں ان کا نام گنشتا ہے تو ایسے ایک شاعر یہاں پر آٹھ تاریخ وہ آ رہے ہیں یہ ہماری خوش نصیبی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوسرے شاعر سمپت سرل کو مدوک کیا گیا وہ بھی خوشی خوشی اس پروگرام کو آنے کیلئے مان لیا ہے اور آٹھ تاریخ کو ان کی شاعری بھی ہوگی اور سمپت سرل صرف ہندوستان کے ہی نہیں بہت سارے ملکوں میں اپنا شعر سنا چکے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں عوام وہاں پر جمتی ہے مشہور شاعر یہ دبائی کے اندر امریکہ کے اندر بہت سارے پروگرامز کر چکے ہیں ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے شاعر بھی ہمارے دعوت نامے کو خبول کر کر یہاں پر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شامبہ وی سنگھ ایک نارت انڈیا کی بڑی شاعر ہے شاعرہ ہے یہ فلم ایکٹر بھی ہے یہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں ابو ذر نبید یہ بھی ایک بڑے شاعر ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جمیل ازغر یہ بھی آ رہے ہیں دہلی سے دہلی سے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس نظامت کو سامان لنے کے لیے ندیم فارق نظامت بول کر ایک بڑے شخص اور شاعر بھی ہیں یہ یہ لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میسور کے لوکل جتنے بھی شاعر سے ان کو بھی مدوق کیا گیا ہے مخامی اور کرنا ٹک کے جو شاعر سے ہیں بنگلور سے وہاں بہت سارے ٹمکر سے بلا رہے ہیں اور اس مشاعرے کی صدارت جو ہے علی جناب تنویر سیٹ صاحب کے صدارت میں ہوگی اور اس کے مہمانی خوشدسی حصی مہد اپا اور ان کے ساتھ ساتھ اس ریاست کے سارے مینارٹی لیڈرز جو رضوان ارشد ہو نصیر آمد ہو ہمارے مینارٹی منسٹر ضمیر صاحب ہو ان سب کو ہیریس صاحب ہو رحمان خان صاحب ہو ان سب کو مدوق کر رہے ہیں ان لوگ مہمانی خوشدسی بن کر اس پروگرام میں شامل ہو گئے انشاءاللہ یہ پروگرام بہت عالے پیمانے پر چلے گا میں آپ کے مادم کی جانب سے عوام کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا اتنے بڑے شاعر کو سننے کے لیے یہاں سے سیکرم وینج دور جانا پڑتا ہے یہ خود ہمارے گھر پر آ رہے ہیں آپ آئے اس پروگرام کو سنین کو سن کر اس پروگرام کو کامیاب کریں تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ اگزیوشن لوگ کے اندر اردو مشارہ ہونے والا ہے تو اس طرح آپ کے طرح محسوس کریں کہ آپ کی یہ عوضے میں اس طرح ہوا ہے نیجے صاحب پہلے ہی میں کہا کہ دسہرہ جو ہے میسور دسہرہ صرف دس یا بارہ دن کے لیے چلتا ہے پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں آٹھ دس دن لائٹنگ ایکسٹینڈ کیے ہمارے سی ایم صاحب نے تو دس پندہ دن کے اندر دسہرہ ختم ہوئیاتا ہے لیکن میسور دسہرہ ایگزیوشن جو ہے تین مہنے لگاتار چلتی رہتی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس تین مہنے جو میسور میں دسہرہ چل رہا ہے وہ ماہول تین مہنے تک ایکسٹینڈ ہو جس سے عوام کو لگے کہ میسور دسہرہ ابھی ختم نہیں ہوا چل رہا ہے اس ہونے کی جانب سے بہت سارے قریب لوگوں کو جو آٹو رکشاڈ ریور ہے پھلی بیشنے والے ہیں کنگلی بیشنے والے ہیں ٹانگا گاڑی چلانے ہیں انہوں سب کو اس وجہ سے روزی بھی مل سکتے ہیں تو اس وجہ سے ایک نائک پروگرام ایگزیوشن آتھارٹی کے اندر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو ایک مشاہرے کا پروگرام ہے اس کے بعد بھی بہت سارے پروگرامس کرنے کا ارادہ ہے سر پچھلے دنوں جب افتتہ ہوا آپ اس وقت سے جو ہے ایگزیوشن کی ٹکٹ یعنی شروع ہو گئی یہاں پر آپ نے لکھا ہے انٹری فری آفٹر نائنٹی ایر جو مشاہرے کیلئے آتے ہیں اس دن آٹھ تاریخ آٹھ تاریخ کے دن آٹھ تاریخ کے دن ہی ہیں آٹھ تاریخ کے دن نو بجے کے بعد جو بھی مشاہرے کو آئے گا انٹری فری ہے بڑا چھوٹا کوئی بھی ہے کوئی بھی ہے سب کو فری ہے جی سار اس کے علاوہ جو ہے مشاہرہ کے بعد دو بھی مہمان خصوص جائیں گے ان کو لے گا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مشاہرے کے دن ہمیں بہت سارے مہمان خصوصوں کو بلا رہے ہیں مسکرین لیڈرز کو بلا رہے ہیں مجھسور کے خاص امائی دین شہر کو بھی مدو کر رہے ہیں ایک خوشی کا موقع ہے اگر یہ سب لوگ آ کر جم کر ایک جگہ جم کر اس پروگرام کو کامیاب ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اردو کے لیے ایک شان ہے اردو کے چاہنے والوں کے لیے ایک شان ہے تو اسی جانب سے اسی چیز کو ہم دماغ میں رکھتے ہوئے ہر آدمی کو انویٹ کر رہے ہیں ہندوستان کا ایک عظیم شخصیت ہے ہندوستان کے اندر ایک جانا مانا شاعر ہے وہ اور صرف ہندوستان ہی نہیں سارے عالم کے اندر شاعری کے لیے عمران پرتابگڑی کو جانا جاتا ہے ان کو ان کا نام لیا جاتا ہے تو اس لیے ان کو اس پروگرام کے لیے بھلایا گیا ہے جوارڈ موسیقی